ہر ایک فیسٹیول پر الگ الگ ساریاں خریدنا پوسیبل نہیں ہو پاتا ہم یہ سب جانتے ہی ہیں لیکن اگر آپ کو کچھ ایسے بلاوز کے ڈیزائن بتا ہوں جس سے کہ اپنی بارنگ ساری کو بھی آپ بنا سکے سٹائلش تو پھر کیسا ہو تو فرنس اس بات کے آپ چنتہ مت کیجئے کہ آپ کے ساری آپ بار بار میں پہنچ سکے ہیں اس کے ساتھ کچھ بلاوز کے ڈیزائن اگر ہم چینج کر لیں تو ہماری پرانی ساری ہے اس کو بھی سٹائلش لک مل سکتا ہے تو فرنس ویلکم اور ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل جس کا نام ہے گورجیس وائنز اور آپ کا اس میں بہت بہت سواگت ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہی بلاوز ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں فائف ایسے بلاوز ڈیزائن جو بھی بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہیں اور ان کے ساتھ اگر آپ اپنی بورنگ سے بورنگ ساری کو بھی دوبارے سے سٹائل کریں گے فیسٹیو سیزن پہ تو اس کو بھی ایک نیا اور سٹائلش لک مل جائے گا تو فرنس ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے کیونکہ آپ بعد میں سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیکھیں جیسے مجھے پتہ لگ سکے کہ ویڈیو میں آپ کو کیا اچھا لگایا ہے اور نیکس ویڈیو کس ٹاپک پر آپ کو چاہیے تو چلیے فرنس شروع کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو ویڈیو کو پورا دیکھیں تو سب سے پہلا جو بلاوز ڈیزائن ہے یہاں پر میں نے یہ رکھا ہے وہ بلاوز ڈیزائن اگر آپ کسی بھی ساڑے کے ساتھ پہنیں گے تو اس میں آپ کے لگ جائیں گے چار چان جہاں میں بات کر رہے ہوں یہاں پر شرٹ سٹائل بلاوز کی اگر آپ بھی چاہتی ہیں اپنی ساڑے کو سٹائل دینا تو اس کو شرٹ سٹائل بلاوز کے ساتھ پہنیں اور پھر دیکھیں آپ کے ساڑے کا لک ایک دم کیسے چینج ہوتا ہے اگر اپنی ساڑے کو تو آپ انڈوڈوستن لک دینا چاہتی ہیں تو اس کے لیے سب سے اچھا option یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ساڑے کے ساتھ لے لیں اور اس کو اپنے ساڑے کے ساتھ سٹائل میچ کر کے پہنے اگر آپ اپنے ساڑے کے ساتھ شرٹ کو میچ کر کے پہنتی ہیں تو آپ کا لک دیکھیں بلکل ہی چینج ہونے والا ہے اور آپ کے جو پرانے ساڑے ہیں اس کو ایک نیا ہی لک مل جائے گا اور اگر آپ کے پاس کوئی شرٹ نہیں ہے کسی کلر کی تو آپ ایک بلیک اور وائٹ شرٹ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جس کو آپ الگ الگ سٹارڈیو کے ساتھ میچ کر کے پہن سکتی ہیں اور یہ بھی آپ کے لئے کافر ہے گا تو اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے کہ کون سا بلاوز پہنا جائے سٹارڈی کے ساتھ تو بلیک اور وائٹ آپ سٹارڈن کے سٹارڈے لے سکتے ہیں اور اس کو اپنی پرانی سٹارڈی کے ساتھ پہن سکتے ہیں تو اس میں جو آپ کا لک آئے گا وہ انڈو ویسٹرن آئے گا اور یہ دیکھنے میں بہت سٹارڈش لگتا ہے اتنا گورجیس لوگ آتا ہے کہ آپ اپنی پرانی سٹارڈی والے لوگ کو بھولے جائیں گے تو فرینڈز اس فیسٹیو سیزن پر آپ اس طرح کے لوگ کو ٹرائی جرور کیجئے اور بتائیے کہ کمپلیمنٹ ملے یا نہیں جیہاں فرینڈز جب آپ اس طرح سٹارڈ کریں گے تو کمپلیمنٹ تو ملے گے اس کے بعد آتی ہے نمبر ٹو یعنی کہ سیکنڈ نمبر بلاوز کی اس سیکنڈ نمبر پہ ہم نے ایک بہت پیارا بلاوز رکھا ہے اگر اس کو آپ اپنے سٹارڈی کے ساتھ سٹائل کریں گے تو اس میں بھی لگ جاتے ہیں چار چانچی ہاں ہم بات کر رہے ہیں سیکنڈ بلاوز کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکنڈ بلاوز سیکنڈ لہنگا سیکنڈ کے سٹارڈی آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہیں تو اگر آپ کے پاس بھی ایسے سہڈے رکھی ہے جس کو آپ بار بار پہن کے بور ہو چکی ہیں تو اس کے ساتھ بلاوز چینج کر لیجئے اس کے ساتھ سٹائل کیجئے سیکنڈ والا بلاوز یہ بلاوز آپ کو ایزیلی اوف لائن اور اون لائن دونوں ہی طرح سے مل جائیں گے اور یہ الگ الگ سٹائل میں بھی آپ کو ایزیلی مل جائیں گے ہلکہ یا بھاری آپ کو جس طرح کا بھی ورک چاہیے وہ اپنی ساری کے اکورڈنگ آپ میچ کر کے لے سکتے ہیں تو فرینڈز اپنی وارڈروب میں ایک سیکنڈ بلاوز جرور رکھیں اور اگر وہ سیکنڈ بلاوز وی نیک کا ہو اور سلیو لیس ہو تو بات ہی کیا ہے جیہاں فرینڈز وی نیک والا سلیو لیس بلاوز بہت ہی پیارا لگتا ہے بہت ہی جیادہ سٹائلش لک دیتا ہے آپ کے ساری کو تو ایک بار ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کے پاس ایسا کوئی بلاوز نہیں ہے سیکنڈ بلاوز تو آپ اس کو بنوا بھی سکتی ہیں اور ریڈی میٹ بھی کھرے سکتے ہیں یہ ایزی لی آپ کو کسی بھی مارکٹر مل جائے گا آپ اس کے سٹائل اپنے اکورڈنگ اپنے کمفرٹ کے اکورڈنگ چوز کر سکتی ہیں یہ آپ کو ہیوی ورک میں لائٹ ورک میں لائٹ سیکنڈ میں یا ہیوی سیکنڈ میں الگ الگ ترے کے ڈیزائن میں مل جائے گا تو فرنڈز اپنی ساڑے کو اگر سیکنڈ بلاوز کے ساتھ جرور ٹرائے کیجئے یہ لک آپ کو بہت پسند آئے گا اس کے بعد بات کریں ہم نمبر تھری بلاوز کی تو نمبر تھری جو بلاوز ہے وہ بھی آپ کے ساڑے کو کر دے گا بلکل ہی چینج جیہاں فرنڈز ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر ٹرٹل نیک بلاوز کی میری آپ جو بھی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹرٹل نیک بلاوز ڈیزائن ٹرینڈ میں بھی ہے اور جب آپ اپنی ساڑے کے ساتھ اس بلاوز کو پہنتے ہیں تو یہ آپ کے ساڑے کے لک کو کر دیتا ہے بلکل چینج تو فرنڈز یہ ٹرٹل نیک بلاوز آپ جرور بنوائیے یا آپ اس کو اون لائن پرچیج کیجئے اوف لائن پرچیج کیجئے لیکن ایک ٹرٹل نیک بلاوز آپ اپنی وارڈروں میں جرور شامل کیجئے اور اپنی پرانی ساڑے کو دیجئے بلکل ہی نیا اور پیارا سا لک آج کل جو بلاوز کی جگہ ہے وہ لے لی ہے پیارے پیارے ٹرپس نے تو آپ یہاں پر بھی ٹرٹل نیک والے ٹرپ کو ٹرائی کر سکتی ہیں اپنے بلاوز کی جگہیں اور اپنے ساڑے کو دے سکتی ہیں بہت ہی پیارا سا لک آپ نے یہ بلاوز ڈیزائن اکثر سیلیبریٹیز کو پارٹیز میں یا فنکشن سے پہنتے ہو دیکھا ہوگا تو ایک بار آپ بھی اپنے ساڑے کو ٹرٹل نیک بلاوز کے ساتھ کیجئے اور دیکھیں آپ کا جو ساڑے کا لک ہے وہ کیسے چینج ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ساڑے کے اکارڈنگ ہی جنگ جوڑری کو بھی پیار کر سکتی ہیں اور ساتھے ساتھ اور بھی آپ کے پاس جو جوڑری ہے اس کو بھی پیار کر سکتی ہیں تو اپنی ساڑے کو نیا لکھ دینے کے لئے ٹرٹل نیک بلاوز ڈیجائن جرور ٹرائی کیجئے یہ آپ کی ساڑے کو بلکل چینج کر دے گا تو فرینڈ ٹرائی کر کے دیکھیں اس کے بعد ہے نمبر فور کی باری اور نمبر فور پر جو بلاوز ڈیجائن رکھا ہے وہ بھی آپ کی ساڑے کو اکدم نیا لکھ ہی دینے والا ہے جی ہاں فرینڈز ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں ایک بہترین بلاوز کی اور وہ ہے ٹیوب ٹرپ کی جی ہاں فرینڈز آج کل بلاوز کے جگہ لے رہے ہیں ٹیوب ٹرپ اور آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی سیلیورٹیز ہیں وہ ٹیوب ٹرپ کو اپنی ساڑے کے ساتھ ویئر کرتی ہیں اور ان کا لکھ بہت ہی سٹائلش آتا ہے بہت ہی زیادہ موڈرن لکھ آتا ہے گورجش لکھ آتا ہے اور آپ بھی چاہتی ہیں کہ ہمارا بھی لوگ کچھ ایسا ہی آئے تو اپنی ساڑے کے ساتھ آپ بھی پیئر کیجئے ٹیوب ٹرپ کو اور اس کے ساتھ آپ بیلٹ بھی ویئر کر سکتی ہیں اپنی ساڑے کے ساتھ اور آج کل جو سب سے نئے ٹرینڈ چلا ہوا ہے شرارہ کے ساتھ ساڑے کو ویئر کرنے کا اور اگر آپ بھی چاہتی ہیں اس طرح کچھ لوگ ریٹ کرنا تو ٹیوب ٹرپ ٹرپ کے ساتھ آپ لوگ شرارہ کو بھی ویئر کر سکتے ہیں اور اس پر آپ پہن سکتے ہیں ساڑے جو کہ بہت ہی فینسی اور سٹیلیش لوگ دیتی ہیں تو فرینڈز اس فیسٹیو سیزن پہ آپ اس لوگ کو جرور تیار کیجئے دیکھئے کہ آپ کے ساڑے کا لوگ کیسے چینج ہوتا ہے فرینڈز ٹیوب ٹرپ کے ساتھ آپ چاہے تو شیفون کے ساڑے پہن سکتی ہیں چاہے جورجٹ فیبرک کی ساڑے پہن سکتی ہیں سب ہی ساڑے یعنی پہ بہت ہی پیاری لگتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ نیک پیس پہنیں گے تو یہ بہت زیادہ سٹیلیش لگے گا اس کے ساتھ آپ ہیوی نیک پیس بھی ٹرائی کر سکتی ہیں کیونکہ جو آپ کا نیک ہوتا ہے وہ کافی ویزیبل ہوتا ہے تو اس کو یہ کور کر لے گا اور آپ کا لوگ جو آئے گا بہت زیادہ پیار آئے گا اس کے بعد ہم بات کریں گے نمبر 5 کی اور نمبر 5 کے لئے بھی جو بلاوز ڈیجائن چنے ہیں وہ بہت بہترین بلاوز ڈیجائن ہے جیہاں ہم بات کر رہے ہیں ایک اور سٹیلیش بلاوز کی اور وہ ہے کراپ ٹوپ کی جیہاں آج کل گرلز بھی ساڑی ویئر کرنا پسند کرتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراپ ٹوپ کے اوپر ساڑی پہننا بہت زیادہ سٹیلیش لگتا ہے تو اگر آپ بھی اپنے ساڑی کو کچھ سٹیلیش لگ دینا چاہتی ہیں تو اس کو کراپ ٹوپ کے ساتھ ویئر کر سکتی ہیں یہ بھی آپ کے ساڑی کو بہت سٹیلیش لگ دیتا ہے اگر آپ کے وارڈ روم میں کچھ اینیمل پرنٹ کے ساڑی رکھی ہوئی ہیں کوٹن کے ساڑی رکھی ہوئی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کچھ سٹیل الگ سے بڑھنایا جائے اپنے لئے تو آپ ترے ترے کی کراپ ٹوپ آتے ہیں مارکٹ میں آپ ان کو اپنے لئے کھڑی سکتی ہیں اور ساتھ اپنی کوٹن کے ساڑی کو بھی ان کراپ ٹوپ کے ساتھ ویئر کر سکتی ہیں کوئی اینیمل پرنٹ کے ساڑی آپ کے پاس رکھی ہیں تو وہ پیاری کیجئے دیکھئے آپ کا لوگ اتنا پیارا لگے گا کہ آپ پہچانے نہیں پائیں گے کہ یہ میری ساڑی پرانے والے ساڑی ہے تو ایک بار اپنی لوگ کو اس طرح ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور نیکس ویڈیو کونس ٹاپک پر چاہیے یہ بتانا بلکل مت بھولیے چلی فرنس ملتے ہیں نیکس ویڈیو